سید جمال الدین افغانی نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے اتحاد میں گزارا لیکن کبھی اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کیا سید جمال الدین افغانی 1838 میں افغانستان کے ایک گاؤں اسد آباد میں پیدا ہوئے تھے وہ عام طور پر افغانی کے نام سے مشہور ہیں لیکن ایران میں اسد آبادی کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے انہوں نے بعض اوقات خود کو الحسینی یا استمبولی بھی لکھا بعض ایرانی مصنفین کے نزدیک وہ اہل تشید ہیں چونکہ وہ مسلمانوں کی اکثریت کو جو سنیوں پر مشتمل تھی متحد کرنے کے لیے کوشان تھے اس لیے انہوں نے کبھی اپنا ذاتی عقیدہ ظاہر نہیں کیا سید جمال الدین نے کچھ عرصہ امیر دوست محمد خان اور ان کے جانشینوں کی خدمت کی افغانستان کے حکمرانوں کی خدمت کے دوران انہوں نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی بھی سیارت کی اٹھارہ سو انہتر میں انہوں نے یہ ملازمت ترک کر دی افغانستان کو خیر بات کہا ہندوستان آئے اور یہاں سے کاہرہ گئے وہاں ایک دو ماہ کے قیام کے دوران میں اسلامی اتحاد کی ضرورت اور اہمیت پر لیکچرز دیئے کاہرہ سے کسٹنطنیہ گئے اور اٹھارہ سو اکتر میں کاہرہ واپس آگئے مصر میں ان کی سرگرمیاں خاص طور پر وہاں کی قومی تحریک کے لیے ان کی عملی حمایت سے انگریز حکام مشکوک ہو گئے انہوں نے سید جمال الدین کو اٹھارہ سو اناسی میں مصر سے نکال دیا تب وہ ہندوستان آگئے اور ہیدراباد دکن میں اکامت اختیار کی اٹھارہ سو بیاسی میں مصر کے قوم پرستوں نے جو خودیوں کے مطلق الانانی کے بجائے آئینی حکومت کا مطالبہ کر رہے تھے اور جس کے نتیجے میں مصر کے اندرونی معاملات میں برطانیہ مداخلت بیجا کر رہا تھا عرابی پاشا کی قیادت میں بغاوت کر دی بغاوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اٹھارہ سو بیاسی میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا جمال الدین نے چونکہ مصر کی قوم پرستانہ تحریک کی حمایت کی تھی اور اسی بنا پر ہندوستان میں برطانوی حکومت نے انہیں ایک لحاظ سے نظر بند کر رکھا تھا اٹھارہ سو بیاسی میں مصر پر قبضے کے بعد انہیں بھی آزادی ملی تب وہ لندن چلے گئے وہاں سے کچھ عرصے کے بعد پیرس چلے گئے جہاں انہوں نے تین سال تک قیام کیا وہاں سے ایک ہفت روزہ الاروات الوسقہ جاری کیا اٹھارہ سو پچاسی میں دوبارہ لندن گئے وہاں سے ماس کو پہنچے وہاں اپنے چار سالہ قیام کے دوران انہوں نے زار کے روس میں مسلمانوں کے لیے ریایتیں حاصل کی تاہم وہ اٹھارہ سو نواسی تک وہاں ٹھہرے ایران کے شاہ ناصر الدین نے انہیں واپس ایران آنے پر آمادہ کر لیا جس سے وہ میونخ میں ملے تھے لیکن چونکہ وہ آئینی تحریک کے حامی اور شاہ پرستی کے خلاف تھے اس لیے اٹھارہ سو نوے میں انہیں ایران سے بھی نکال دیا گیا وہ اٹھارہ سو اکانوے میں لندن پہنچے اور اسی سال قسطنطنیہ واپس آگئے سلطان عبد الحمید نے جمال الدین کا شاہانہ استقبال کیا سلطان کا خیال تھا کہ اس کی متلک الانانی اور عامریت کے قیام و استحقام میں افغانی بطار آلائکار مددگار ثابت ہوں گے لیکن سلطان کو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ افغانی نے اس کی مدد کرنے کے بجائے الٹا ترکی میں آئینی تحریک کی تائد و حمایت کی نو مارچ اٹھارہ سو ستانوے کو ان کا انتقال ہو گیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں سلطان عبد الحمید کی ہدایت کے مطابق زہر دلوایا گیا تھا براؤن لکھتا ہے اس غیر معمولی شخص نے اپنے کسی بھی ہم اثر کے مقابلے میں اسلامی مشرق کے حالات و واقعات کا دھارہ بدلنے میں کم از کم بیس برسوں کے عرصے میں نمائی خدمات انجام دیں افغانی نے مصر میں قومی انقلاب برپا کرنے کی تحریک میں حصہ لیا ایران میں آئین پسندی کی تحریک ان کی ترغیب و تشویق پر منظم کی گئی ترکی میں آئین پسندی کی تحریک کو ان کی تائد و حمایت حاصل رہی اس کے علاوہ انہوں نے یورپی استعمار کے خطرے کے خلاف اسلام کے تحفظ کے لیے مسلم ریاستوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی انہوں نے سنی اور شیعہ کے درمیان حائل خلیج پاتنے کے لیے بھی جدوجہد کی جمال الدین افغانی نے خلافت عثمانیہ کے بارے میں اس تنازے میں حصہ نہیں لیا کہ عثمانیوں کا قریشی نصف سے متعلق نہ ہونے کے باعث منصب خلافت پر بھی کوئی حق نہیں اس متنازے صورتحال کو انہوں نے حقیقت پسندانہ اور عملی نکتہ نظر سے دیکھا ان کا خیال تھا کہ قائم شدہ خلافت کے تحت مسلمانان عالم کا اتحاد ایک مذہبی اور سیاسی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ بعض روایت پسند علماء اور اعتدال پسند لوگ ان کی حمایت کرتے تھے تاہم وہ تبلیغ اس بات کی کیا کرتے تھے کہ سلطان یا خلیفہ سے وفاداری مشروط ہونی چاہیے مشروط سے ان کی مراد یہ تھی کہ خلافت کو آئینی ہونا چاہیے اور یہ ان کا نیا اجتہاد تھا مسلم حکمران ابھی ماضی میں جی رہے تھے جبکہ زمانہ بدل چکا تھا وہ متلک الانان تھے جابر و عامر تھے نہ اہل اور نہ قابل تھے اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ریایہ کے مفادات کو قربان کر سکتے تھے موسیقی